ایک نابینہ کی عادت تھی کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئی کہ ہاتھ میں لاتھی اور دوسرے ہاتھ میں لالٹین پکڑ لیتا لوگ اکثر اس پہ ہستے تھے کہ نابینہ کو لالٹین کی روشنی بھلا کیا فائدہ دے گی وہ لوگوں کی باتوں کا جواب بھی تو اور نہ ہی اپنی عادت بدھلتا ایک شامگار واپس لوٹو گئے چلد نوارہ لڑکوں نے اسے گھیر لیا اور آوازیں کسنے لگے بابا جی آپ تو اندھے ہیں پھر یہ لالٹین کیوں پکڑ کے گھومتے رہتے ہیں نابینہ نے تھا کھار کے جواب دیا یہ لالٹین میں ساتھ اپنے لی نہیں بلکہ تمہارے لیے رکھتا ہوں ایسا نہ ہو کہ بینائی والے حضرات کی ذات میں آکے میں جان سے آدھو بیٹھوں اس نے اس لالٹین کی روشنی سے لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ نابینہ میں ہوں تمہاری آنکھیں سلامت ہیں مجھے ڈرائیونگ سکھنے کا شوق چڑھا اور میں نے ٹرینر سے کہا میں ایسی ایکسپائر ڈرائیور بننا چاہتی ہوں جس سے کبھی کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو ٹرینر مسکرا کے بولی جب بھی روڈ پہ نکلو بس یہ دماغ میں رکھنا کے تبارے علاوہ سب ہی اندھے گاڑی چلا رہے ہیں کبھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا سننے میں مزاق جیسی یہ بات معاشرے کی بیانک حقیقت ہے انسان تو بینہ ہے پر انسانیت نابینہ ہو چکی ہے موسیقی